حضرت عبدالرحمن اور عبداللہ بن عبی بکر کا بھی بعض روایات میں ذکر ہے ان بیٹوں کا بھی کردار ہے اس پورے گھرانے کا شجرت میں کردار ہے اونٹنیا بھی ان کی مال بھی ان کا چمڑے کا بیگ بھی ان کا اور اس کو بند کرنے کے ڈوبٹے بھی اسمہ بنت عبی بکر کے اور پھر رات کو جو ساری مکہ کی حبریں ہیں وہ پنچانا ان دو عظیم ہستیوں کے پاس ابو بکر کے بیٹوں کی دمہ داری تھی وہ رات کو آتے تھے رسول اللہ کو بتاتے تھے کہ اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے ڈوننے کو یہ کافلے جا رہے ہیں آپ کے ڈوننے کو اس راستے پہ لوگ گئے ہیں آپ کے ڈوننے کو اس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں وہ ساری باتیں رسول اللہ کو رضیت ابو بکر کو آ کے بتاتے تھے صبح دم مکہ میں پہنچ جاتے تھے اور اسی طرح عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کا غلام تھا اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب شام ہو جائے بکریوں کو گارے سور کے سامنے لے کے آیا جائے اور اتمنان کر لیا جائے کوئی دیکھ نہیں رہا تو ان میں سے چند بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پیش کر دیا جائے گویا دنیاوی تمام اسباب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اور رات کو ان بکریوں کا دودھ بھی پیا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے سے اس بارے میں انفرمیشن بھی لیتے رہے کہ کن کن رستوں کے اوپر میری اور حضرت ابو بکر کی تلاش بھی جاری ہے اسی اثناء میں مکہ کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا ان کو نکلنے نہیں دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر سونے کی ڈیوٹی حضرت علی کی لگائی کہ یہ میرے بستر کو کہیں حالی نہ دیکھ لیں اور فوری تعاقب نہ شروع کر دیں علی آپ نے لیٹے رہنا ہے لیٹے رہنا ہے جب تک آپ مکہ کے شہریوں کو ان کی ساری امانتیں واپس نہیں کر دیتے آپ بتائیے امانداری سے ذرا اس بات کے اوپر گور کیجئے سوچئے وہ رسول وہ پیغمبر جس کو اس شہر سے نکالا جا رہا ہے اس رسول کو اس پیغمبر کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ان کی بعض امانتیں میرے پاس ہیں اور کسی کی کوئی امانت میں ساتھ لے کے نہ چلا جاؤں یا بغیر لٹائے نہ چلا جاؤں علی ایک ایک بندے سے پوچھی کسی کا کوئی چیز میں نے واپس تو نہیں کرنی کس کو کہہ رہے ہیں کفار مکہ کو قریش مکہ کو آج مارے سے کوئی تھوڑا سا فراد لگا لے کہا جاتا ہے یار اس نے فراد لگایا میں نے بھی اس کے ساتھ فراد لگانا ہے یہ وہ جو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں جو جلا وطن کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور نبی کریم کہہ رہے ہیں ان کی بھی امانتیں واپس کر کے آئیں علی اور حضرت علی کو ان بدبختوں نے رسول اللہ سمجھ کر پتھر بھی مارے حضرت علی جزبز بھی ہوئے ہلے بھی پتھر لگتے تھے تو ہلتے تھے کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا نہیں 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظلم کرتے ہوئے ایک عرصہ بیٹھ گیا جب بھی پتھر لگتا تھا نہ سسکی نکلتی تھی نہ آہ نکلتی تھی نہ کراہ نکلتی تھی نہ جسم تیرا ہوتا تھا کوئی گڑبر ہے حضرت علی کو تکلیف ہوتی تھی تکلیف تو رسول اللہ کو بھی ہوئی ہوگی لیکن ان کا صبر اور استقامت اس قدر زیادہ تھا کہ قریش مکہ نے کبھی ان کو چار پائی کے اوپر پتھر کھاتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے نہیں تھا دیکھا آہ اور سسکی نکالتے ہوئے نہیں تھا دیکھا آج دیکھا پتھر لگ رہے ہیں بستر کے اوپر کروٹ ہو رہی ہے بستر ہل رہا ہے سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے پتا کیا تو جناب علی رسول اللہ کی خاطر اپنے بدن کو چھلنی کروائے اسی چار پائی پہ بیٹھے ہوئے اپنے اس عظیم الشان نبی کی تربیت اور اگر حقیقی دیکھا جائے تو رسول اللہ کی تربیت ہے جناب علی انہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں یہ عظیم الشان تربیت ہے کہ اگر نبی کہہ کے گئے ہیں میرے بستر کے اوپر سونا ہے اور بیٹے کو پتا بھی ہو اور پتا بھی ہو تربیت جس کی کی گئے یا پتھر لگنے ہیں تکلیف پہنچنی ہے وہ بھی عظاست سمجھ کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور تمام تر امانتوں کو واپس کرنے کا اعدادہ کر کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا ہمیں صیرت سے وہ اسباق حاصل کرنے کی توفیق دے جو مطلوب اور مقصود ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق اعداد فرم